دلی کے دنگل پر ہم بات کریں بارہ تاریخ کو دلی میں ووٹ ڈالے جائیں گے ساتوں کی ساتوں لوگ سبا سیٹو پر ایک بار میں ہی ووٹنگ ہونے جا رہی ہے دلی میں اور بہت دلچسپ مقابلہ ہے تین پارٹیاں یہاں پر میدان میں ہیں آم آدمی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگرس انراغ ورما جی سینئر صحافی کی طور پر سٹوڈیو میں ترشیف فرمایا انراغ جی کیا دلی کی ساتوں سٹیٹو پر آج میرا سوال بھی ہے کہ سہرخ یعنی ترکونی مقابلہ ہے کیا سبھی جگہ قریب قریب ہے کیا اور اگر ترکونی مقابلہ ہوتا جہاں بھی ہم دیکھتے ترکونی مقابلہ ہوتا تو وہاں یہ ہوگا کہ ووٹ بڑھتا اور بی جی پی فائدہ لے جاتی ہے چاہے ہم اسی لیے یہی وجہ ہے کہ کانگرس جہاں جہاں اتر پردی پردیش میں بھی اتریئے تو ڈر ہے گڑ بندن کو بھی اور دونوں ایک دوسرے کو کوشتے رہے کہ تم نے ماحول خراب کیا تم نے کھیل بگاڑا تو یہاں بھی کھیل بگڑے گا کیا دیکھیں دلی کی آپ اگر دلی کی پوری بناوٹ دیکھیں تو دلی کی اسے ایک ایک نیچر ایک ایک خاصیت یہ ہے کہ ہر علاقے میں جے جے کالونی اناثرائز کالونی ہر جگہ ہر سیٹ میں ایک اچھا شہر ہے وہاں پر ان کا تو جہاں بھی یہ ہے وہاں پر تھوڑا سا عام آدمی کا انف چونکہ وہاں پر سے ہی یہ ان کا کیڈر نکلا وہیں سے ان کی شروعات ہوئی تو وہاں پر ان کا انفلوینس اچھا ہے اب یہ جو کانگریس اور عام آدمی پارٹی الگ الگ لڑ رہے ہیں اس سے کیا ہوا ہے کہ ان دونوں کا انفلوینس ان جگہوں پر ہے تو یہ جو آپس میں ان کی کراس ووٹنگ جو ووٹ کاٹنگ ایک دوسرے کا وہ بی جے پی کے لیے بہت فروٹفول ہونے والا ہے تو جہاں بھی کانگریس بہت زور سے لڑ رہی ہے وہاں پر بھاجپا کو زیادہ لاب ہوگا اس کو ایسے سمجھا جانا زیادہ آسان ہو جائے گا میں کسی پارٹی کے پکش کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ایک انیلیسس ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی آپ اترپردیش میں بھی دیکھیں جہاں بھی کانگریس اچھے سے لڑ رہی ہے وہاں پہ مہا گڑ بندن پرابلم میں ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں دلی میں اگر یہ لوگ الائنز کرتے ہیں اگر سیٹیں جیتنا چاہتے تھے یا وہ بھاجپا کو بھاجپا کیا تکلیف رہی ہوگی کانگریس کی آپ تو لگتار اس کا دھیان کر رہے ہیں سینئر صحافی کے طور پر زیادہ دم جو ہے کیونکہ یہ آمادبی پارٹی نے تو ایسا دکھایا ہے نا کہ ہم تو ہاتھ بھی بڑھائے بیٹھے ہوئی تھے آخری مومنٹ تک ہم کوشش کرتے رہے شیلہ دکشت شاید کچھ انٹرسٹڈ نہیں تھی ایسا تھا کیا دیکھیں اس میں دو تین اینگل جو سننے میں آئے وہ ایک تو سب سے بڑا اینگل تھا شیلہ دکشت انٹرسٹڈ نہیں تھی کسی ٹائپ کے الائنس میں دیکھیں اگر الائنس ہو جاتا ہر نیت اپنا راجنیتی بھوش بھی دیکھتا ہے اگر الائنس ہو جاتا اور اس الائنس کو مطلب یہ تو انڈاؤٹڈلی اروند کیجریوال لیڈ کرتے کیونکہ سرکار ان کے پاس تھی تو وہ جو الیکشن کا جو کریٹ ہوتا جو چناؤں کے ریزلٹ کا جو کریٹ ہوتا وہ اروند کیجریوال جی ہائی جیک کر لے جاتے ہیں جو شیلہ دکشت جی کو سوٹ نہیں کرتا تھا اس کے علاوہ جو ہریانہ کی سیٹوں پہ ان کی جو ڈیمانڈ تھی آمادنی پارٹی کی ہریانہ کی سیٹوں میں کیا ہریانہ میں کانگریس کا بہت اچھے سا چناؤں لڑ گئی اور کچھ اچھے نتیجے ان کو مل سکتے ہیں تو وہ ہریانہ میں کسی ٹائپ کا الائنس نہیں چاہتے تھے تو وہ دو پوائنٹ ایسے تھے جس کے اوپر یہ چناؤں کہیں نہ کہیں الائنس کہیں نہ کہیں پھنس گیا اور چونکہ یہ اتنا لیٹ ہو گیا تھا کہ کسی بھی طرح سے وہ ایک ٹیبل پہ آ کے باتچیت ہوئے وہ وہ ہو نہیں پائے لاسٹ منٹ تک ان کے نیگوسییشنز چلتے رہے لیکن اس میں معاملہ بنا نہیں اس میں جو سب سے بڑی چیز اگر الائنس ہوتا سر تو کیا اچھی ٹکر ملتی پہ بہت ہے تب تو بی جے پی کے لئے بہت ساری سیٹوں پہ بہت مشکل ہونے بہت مشکل ہو سکتے ہیں لیکن یہ خوش قسمتی کہیں گے بی جے پی کی کہ ایسا ہو نہیں پایا سودیش ایک اور بات دیکھیں دلی کے جو مددے ہیں ہم تھوڑا سے مددوں پہ بھی جیسے ہم آئے ہیں اور آپ کے جو اپنے سمیکرن ہیں عام طور پر دلی میں آبادی اور علاقہ اور آئی ورگ کے لوگوں کی استطیق یہ سب کے حساب سے سب کے الگ الگ مددے ہیں دلی میں ہر قسم کے لوگ ہیں یہاں پر دیش بھر سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور سب کے اپنے اپنے جہاں وہ رہ رہے ہیں اس کے حساب سے ان کے اپنے اپنے الگ الگ مددے بھی ہیں بی جے پی کا پہلے ایک سمیکرن ہوا کرتا تھا دلی میں کی اس کے جو پنجابی ریفیوجی تھے اور جات تھے پوروانچر کے لوگ تھے یہ آپ لوگ ان کو اپنا حساب کتاب آپ لوگ نے اپنا تیار کیا تھا سمیکرن ایک بنایا تھا اور لیکن اور مدلال خورانہ ہو گئے اور ساہب سنگھ ورما یہ وہ کومبینیشن ہوا کرتا تھا جات اور پنجابی ریفیوجی جو آئے تھے دلی میں بڑے پیمانے پر اب ہے صرف ایک چہرہ موڈی تو کتنی امید ہے کہ آپ کو یہ سب کے سمیکرن تو سب بٹھاتے ہیں آپ لوگ بھی بٹھاتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے اس بار جو چال چلی ہے کہ ایک چہرہ دیکھو موڈی بس موڈی اور ووڈ کرو تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارے سمیکرن جو ہیں یہ ٹوٹنگے اور ایک چہرے پر لوگ پھر وشواس کر لیں گے صرف اس چہرے کو ووڈ کرنے کے لیے آپ لوگ ووڈ دیں جب ہم بات کرتے ہیں راسترواد کی تو آپ ہم سے سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ راسترواد کی بات کرتے ہیں بیپک چھوٹاتا ہے تو کیا چھترواد جاتیواد بھاشاواد پرانتواد لنگواد پر چناؤ ہونے چاہیے تو یہ چناؤ ہی ہے راسترواد بنام جو انیواد اس دیش میں ستہ سال سے اس دیش کو تل تل کر کے کھائے جا رہے تھے اس کے ایوج میں ہمیں کیا ملا ہم کہاں رہ گئے جاپان اسرائیل جرمنی جیسے دیشوں نے ہمارے ساتھ شروعات کی اور وہ کہاں آج کھڑے اور ہم کہاں کھڑے اسی لئے جب ہم راسترواد کرتے ہیں تو کوئی خوکلا راسترواد نہیں ہوتے اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھ سمجھ ہوتی ہے کہ ہم دراصل راسترواد کے مادیم سے کیا کہنا چاہتے ہیں ستہ سمبتی سممان میں آپ کی اکثیداری اگر آپ افم سنتے ہوں گے ان کی کیمپین دیکھی ہو گئے ام نے پچھلے دیر دو سال سے وہ شخص بھارت پوزیٹیو کے نام سے بہت بہترین کیمپین چلا رہے تھے اور صرف ریڈیو پہ نہیں چلا رہے تھے وہ گراؤنڈ پہ بھی دکھائی پڑتی تھی ہنس راج ہنس کی بات کرے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ گانا گا رہے تھے مومبائی سے ہم نے کہا چلو بھائی تمہیں چنال لڑا دیتے وہ جو کرمچاری سفائی کرمچاری آیوگ ہے اس کے نشنل وائس چیئرمنٹ اس کے لئے کام کرتے ہیں اپنے سماج کے لئے انہوں نے کام کیا آپ کسی بھی ان کے سمدائے جس سمدائے کے ہیں اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں تو کتے سممان سے ان کا نام دے جاتا ہے اگر یہ کیمپین چلانا ٹکٹ کا آدھار تو سارے ریڈیو جوکی کو اتار دیتے کیا تھا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ کیمپین دیکھیں کہ وہ کیا کیمپین کر رہے تھے ہم نے کسی کو ایک دن ایسے جھاڑا پوچھا نہیں اور کہا کہ آئیے اب چلو بے انہوں نے ماتونگر کی طرح چنال لڑا دیتے ہیں جن کو بس نہیں چلا سپنا چودری مانگ رہی تھی اگر آپ کسی کو بھی دیکھیں تو کوری جنمیداری کے ساتھ پارٹی کو سمجھ کے تب چنال لڑا گیا ایسا نہیں کہ انتیو سمیہ میں جا کے پونم سنہ کو چنال لڑا دیا یا ایکس وائی جیٹ کو چنال لڑا دیا کیونکہ ستران سنہ کی بی بی ایس کے لیوہ کوئی اور سماج میں کوئی یوگدان نے جس کو بھی لڑایا وہ کرکیٹر تھے لیکن کرکیٹر کے ساتھ بھی کچھ اور سماجی سروکاروں سے جڑے ہوئے تھے اور اب راجیتی میں آگے بہتر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے بھاچپا کا ورن کیا انہوں نے کہا ہمیں موڈی جی کے نتیو تنے ویشواس ہے اس ناتے ان کو چنال لڑایا جائے اور اگر آپ کنڈیڈیٹ کی تلنا کیجئے تو جرہاں پتہ کیجئے آم آدمی پارٹی اور کانگریس نے اپنے کتنے کنڈیٹ بدل کے لڑایا ہے بھاچپا نے تو دو بدل کے لڑایا ہے چلی بسیم صاحب جواب دیجے دیکھیں امران بھائی ابھی راشتواد کی بات کر رہے تھے سن 2014 میں جب چنا ہوا تھا تو راشتواد کی کوئی بات نہیں کری تھی انہوں نے کہا تھا کہ کالا دھن لائیں گے اچھے دن آئیں گے دو کروڑ روزگار دیں گے نوکریہ دیں گے وہ سارا مینی فیسٹو ان کا بلکل انہوں نے ایک طرف اٹھا کے پھیک دیا ہے سیف راشتواد کا مددہ لے کر کے آگئے ہیں جنتا نے جس پہ ووٹ دیا تھا آپ کو بھائی اس پہ تو بات کر لو چلو اسے بھی چھوڑو سجیج بھائی اسے بھی چھوڑو ابھی کانگریس پارٹی جنتا نے تو دیکھیں وسیم صاحب بھائی صاحب اگر آپ کی پینار مندری کے آدھ دلی کے رام نیلا پیدان کی اس لیے آپ لوگوں کو جنتا نے اس لیے بھی ووٹ کیا تھا کہ آپ کہتے تھے اس شیرہ دکشت کو جیل میں ڈال دیں گے ایسا ہوا کیا ہمیں ایک چپرا سائی لگوا دیتے ہیں سیلا دکشت کو جانتے ہیں سیلا دکشت کو جانتے ہیں آپ نے بہت بھائی آکے کڑا ہونا تھا آپ کے ساتھ جانتے ہیں سر میں آپ کو بتا رہا تھا ابھی کانگریس پارٹی کے سپوک پرسن ہمارے برما جی بیٹھے ہیں سودیج بھائی ابھی بات کر رہے تھے کہ تیرہ گھوٹالا بڑا کومن ویلت وہ کہنے نہیں تیرہ گھوٹالا بڑا نوٹ بن دی کا وہ کہنے تیرہ گھوٹالا بڑا رفائل کا وہ کہنے تیرہ گھوٹالا بڑا ٹو جی سپیکٹرم کا سر دلی کے دنگل میں بیٹھے ہو آپ اپنے گھوٹالوں کی بات مت کرو دلی کی جانتا کے حق کی بات کرو اب یہ دونوں بتا دو مجھے کہ دلی کی جانتا کا حق ہے یا نہیں ہے کہ پونڈ راجے کا درجہ ملنا چاہیے نہیں ہے یہ جو پونڈ راجے کا جو راگ آپ لوگوں نے حلاپا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس اس بار مدد ہے نہیں آپ اسی پر قائم ہیں اور جب پچھلے بار آپ لوگوں نے کچھ مددوں کو لے کر کچھ اہم باتوں کو لے کر کچھ پختہ باتوں کو لے کر لوگوں کا رخ کیا تھا تو لوگوں نے اس کا پرتیساد آپ کو دیا تھا اس طرح سے آپ کو ووٹ کیا تھا اس بار جو آپ کا مددہ ہے نا وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت پریکٹیکل نہیں ہو جیسا کہ انڈراغ جی نے بھی کہا کہ ہماری زندگی میں اس سے کیا فرق پڑ جائے گا ڈلی میں بھی جو لوگ رہ رہے ہیں اگر تو لوگ سمجھے بھی تو اس چیز کو دیکھئے آپ کی بات کو لوگ ڈمڈیتا سمجھے بھی تو ڈلی کی جنتا سے بھوٹ مانگ رہے ہیں نا تو انہیں پون راجے کا درجہ ملنا چاہیے نہیں ڈیانا میں ہم ووٹ دیتے ہیں اس کی ووٹ کی پوری قیمت ہوتی ہے ڈلی کی جنتا کو جملے باجی کی سرکات نہیں چاہیے ڈلی کی جنتا کو چاہیے جو ان کا حق دلائے سب سے پہلے سدیج بھائی اب یہ بتا دو ڈلی کی جنتا کا حق نہیں ہے کہ پون راجے کا آپ کے مینی فیسٹوں میں کیوں ہے پھر مینی فیسٹوں میں کیوں ڈالتے ہو جنتا سے جھوڑ بولتے ہو آپ نے اس کی کی لگائیں گے جنتا سے جھوڑ بولتے ہو آپ جنتا سے جھوڑ بولتے ہو پون راجے سلی کو مانگ رہے ہیں 400 ریلی سلی کو مانگ رہے ہیں جنتا کو آپ کے لئے ہم نے دیکھایا ہے مجھے بتائیں جنہیں تین پوائنٹ بتائیں جنہیں تین پوائنٹ بتائیں اجا جنہیں بتائیں جنہیں بتائیں جو وسیم صاحب کہہ رہے ہیں جو وسیم صاحب کہہ رہے ہیں پون راجے کا جو معاملہ ہے یہ اتنا بڑا مدہ ہے کیا ایسا آپ کو لگتا ہے امران صاحب میں ارج کر چکا ہوں آپ سے پہلے بھی پونے ارج کر رہا ہوں ڈلی کے دل اور ڈلی کے لوگوں پر ہمارے ساتوں بڑے چہرے ہیں کوئی ادیش رہے ہیں دیکھو پون راجے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے بتا رہے ہیں پہلے آپ نے مینی ویسٹوں میں کیوں لگا ہوتا ہے برما جی میں بتا رہا ہوں ڈلی کے لوگوں نے ڈلی کے ویپاریوں نے سیلنگ سے اوجڑے لوگوں نے ڈلی کے پٹے ہوئے لوگوں نے اس لوگ سوا الیکشن میں راست یہ چیزوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو بدلاب لانا ہے اس لیے انہوں نے کہا چھتریہ چناب جبائیں گے تو کھیجریوال ساور آپ کو دیکھیں گے ان کے ساتھ تو ٹیم اس لیے ہے کیونکہ سرکار ہیں ان کے تو دس پرسنٹ فلوٹنگ وٹ ستہ کے ساتھ لگتا ہے اور بی جے پی کے پاس بھیڑ اس لیے ہیں کہ ان کی دیس میں سرکار ہیں اور نئے جملے روج ایک اتفادن ہوتا ہے new production of the ڈھوٹ یہ ڈھوٹ کے manufacture ہیں ڈھوٹ کے ڈسٹیبوٹر ہیں ڈھوٹ کے سپلائر ہیں ڈھوٹ دکھاتے ہیں ڈھوٹ پروستے ہیں ڈھوٹ باتتے ہیں ڈھوٹ پہ سوتے ہیں ڈھوٹ ڈھوٹ اگاتے ہیں ڈھوٹ بوتے ہیں چھک ہے جنتہ یہ پوشتی ہے بھائیوں بہنوں مطروں بھائیوں بہنوں بھتروں جلدی سے جنتہ یہ پوشتی ہے پون راجے کا آپ کا مسئلہ ہے کی نہیں بتائیں پون راجے پہ دیکھیں وسیم صاحب بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ میدان میں ہیں چنہوں کس لی پوچھ رہے ہیں یہ جو مدہ میں نے بھی یہ تو پوچھا آپ اس سے اتفاد رکھتے ہیں دیکھیں ہمارے ان سارے مدہوں پر ہمارا سب سے پہلے مدہ دیکھیں پرجا جب خوشی ہوتی ہے جب اس کا راجہ اچھا کام کرتا ہے موٹا سا آکڑا ہے ہندوستان کا پھر گھمایا آپ نے پون راجے ہمارے مینی فیسٹو میں جب ہم آئیں گے پون راجے کا درجہ دلائیں گے یہ میں نے آپ کی بات ختم کر دی لیکن یہ میں کہتا ہوں ورڈ ہیپنیس انڈیکس نے ہمارا دیس سات پائدان کھسکے اوپر پہنچ گیا ہے موٹی سی بات پہ آئی ہے روٹی اور بیٹی بیٹی اس لیے دکھے ہیں کہ بلتکار کی در بڑھ رہی ہیں اور روٹی اس لیے دکھے ہیں رائیستان میں کیا ہوا ابھی جو ہوا رائیستان میں کس کی سرکار ہے اگر ایسے آخڑے نکالیں گے مدے نکالیں گے بھی ابھی رائیستان سرکشہ چاہتی ہیں چار سے چودہ ہمیں پتا ہے چاہے سورجنگر ہو چاہے باہے خمبہ ہو بم پھٹا کرتے تھے اب ہم یہ بتانا چاہے تھے آدھتن اپرادیوں کو آدھتن اپرادیوں کو پرجا تھاکور جیسی آدھتن اپرادیوں کو یہ بڑا فرادی ہے دلی کتنی محفوظ رہی اس لیے محفوظ نہیں ہے جو کہ قانون یہ کہتی ہے جب پرجا ہی دکھی تو راجہ بیکار ہے اور آدھتن اپرادی یہ بھی سوال کروں گا آدھتن اپرادی پارٹی پونڈ راجی پونڈ راجی پونڈ راجی میں سب سے پہلے راج نیتک پارٹیوں کی طرف ہی جانا چاہتا ہوں میں راجہ صاحب کے پاس آنا چاہوں گا آم آدمی پارٹی فائنل کمنٹ اس پوری چرچہ کے بعد راجہ صاحب آپ کا جی فائنل کمنٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ پچھم بنگال میں بی جے پی کو کون ہراری ہے یو پی میں بی جے پی کو کون ہراری ہے تی لنگانہ میں بی جے پی کو کون ہرارا ہے ٹی ڈی پی میں بی جے پی کو کون ہرارا ہے اندر پردیش میں تو یہ سارے آنکلن کے بعد آپ دلی آجئے دلی کا دنگل ہے دلی کی بات کرنی چاہیے دلی کے اندر بھاچپا کو صرف آم آدمی پارٹی ہراری ہے اور وہ سب سے پہلے کونگریس یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں جیت جاؤں بی جے پی چاہتی ہے میں جیت جاؤں لیکن عام آدمی چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے دلی کی جنتہ جیتے جو اس کا حقے اسے دلائے جائے پون راجے کا درجہ اسے ملا جائے لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں کونگریس کو ووٹ جو بھی دے گا وہ سیدھا بی جے پی کو جا رہا ہے اگر دلی کی جنتہ جاگ روک ہو کر کے عام آدمی پارٹی کو پونڈ بہومت سے اپنے پرچند بہومت سے جدا کر کے بھیجے تو دلی کا حق عام آدمی پارٹی ہی دلا کر رہے گی اور پون راجے کا درجہ ہمارے سی ایم کیجری وال جی نے یہ کوشش نہیں کریے ٹھان لیے ان کی طرح نہیں میں نے ویسٹوں میں دکھا دیا اور دلی کی جنتہ کا بے وکب بنا دیا ایسا نہیں ہوگا عام آدمی پارٹی نے ٹھان لیے سی ایم صاحب نے ٹھان لیے چنابی اپیل کیجئے تو میں ضرور آپ کو موقع دیتا اپیل کرنے کا میجے جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا فائنل کمنٹ کے لیے جلدی سے دیکھیں ایک چیز تو اس چناب میں میں موڈی جی کو دھنیا بات دوں گا سچے دل سے دوں گا وہ بپکش مکت کانگریس مکت بھارت کی بات کرتے تھے اور انہوں نے تو ہندوستان سے بی جے پی مکتی کر دیا موڈی ون موڈی ٹو موڈی تری موڈی پانسو تیتالیس پورے دیس میں اگر ہم لڑائی ہوتی ہے موڈی کی سرکار ریڈیو پر موڈی کی سرکار یہ کونسی نئی پارٹی آئی ہے تو انہوں نے بی جے پی مکت بھی کر دیا ہے لوگ سرکار بنا رہے ہیں تیس تاریخ کوہ پر ہم پھر بیٹھیں گے بدلاب ہے وقت کا کانگریس آ رہی ہے مددو پر آ رہی ہے دیس کے مددو پر آ رہی ہے ہم لوگ جیتیں گے ہم کہیں دو جیتیں کہیں پانچ جیتیں کہیں ساتھ جیتیں لیکن ہم چونکہ ای بی ایم کی جادوی طاقت ہمارے پاس نہ تھی نہ ہے ہم جنتہ کی طاقت سے جیت کر آگے جائیں گے اور جنتہ کی بات پر جنتہ کی سرکار بنائیں گے چھیک ہے سر لیکن دو تین پانس سیٹوں سے دو سو بہتر نہیں چھوا جاتا ہے سر چار سو اٹھائی سیٹوں پر ہم لڑ رہے ہیں ہم بہتومت میں آپ سے پچیس ہم راجستان میں جیتیں گے چھیک ہے سر بارے ہم جیتیں گے بلکل ہم بات کریں گے بلکل ہم بات کریں گے بلکل ٹھیک ہے اگر آپ کو شکہ اپنا ہے آجے جی شکہ اپنا ہے آپ کو چلی سو دیشی امران جی اگر آپ باقی ہمارے دونوں مطل جو رادیتک دلوں کا پرتیدت کر رہے ہیں تو اس سے صاف ہو جاتا ہے کہ درسل اس دیش میں ایجنڈا کیا ہے اپنی بات بتانے کی جگہ ابھی جب فائنل کمنٹ کے لیے بھی آپ نے کہا تو وہ ایک نام انہوں نے کم سے کم دس بیس بار تو لے لیا ہوگا وہ ہے سری نریند مودی جی کا تو اپنے آپ اس دیش میں اگر مددہ بنے ہیں اپنے کام کے کارڑ تو بنے ہیں ویپکش نے جو ماحول بنانے کی دیش میں کوشش کی اس کی وجہ سے بھی مددہ بنے گے جب مددہ جب وہی ہے راجہ صاحب اپنی 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 یہ ساتھوں سیڈوں کی جنٹہ کہ انہیں اگر دلی کی تقت پہ نریند مودی جی کو بٹھانا ہے یا جہاں تیہ نہیں ہو پایا کوششیں بہت ہوئی اچھی کوششیں ہوئی وہ تیہ نہیں ہو پایا تو کس کو بٹھانا ہے ایک نرنائک اب مجبوط نیتت کو بٹھانا ہے یا ایسی کھچڑی سرکار کو بٹھانا ہے یہ 23 تاریخوں دیش کی جنتہ تائے کرے گی سری نریند مودی جی کے نیتتت میں دلی کی ساتھوں سیٹوں پہ ایک ساتھ کینڈیڈیڈ ہم نے اچھے دیا اس کے ساتھ ہم بو چناو جیتنے جائے راست واز سرکشا اور سوشاشن یہ ہمارے بٹھیں یہی لیکن ہم جنتہ کے بیچ میں مودی جی کے نیتتتوں میں گئے ہیں آج کی ریلی بھی بہت سفل ہوئی کسی اور پارٹی نظام لیلا میدان میں اب تک ریلی نہیں کیے اور بہت سفل ریلی کے بعد دلی میں ایک بیار بہچ چکی ہے راجیب جی راجیب جیبی پی ایم نے تھوڑے پہلے ریلی بھی کیا آج پریہنگ کا گاندھی جی نے بھی بقیادہ ایک روڈ شک کیا ہے انہوں نے بھی اپنی بات رکھی ہے تو دلی کے حوالے سے فانل کم ہے ایک لیکہ ہے دلی کا جنتہ من بنا چکا ہے پورا دل سے من بنا چکا ہے کہ تیز تاریخ کو او ای بی ایم میں جو بی جے پی کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے بوٹنگ کرنے والے ہیں جو کہ ان کو مجبوط سرکار چاہیے مجبوط پردھان منتری چاہیے جو کسل نیتریت کرنے والا ہو اور ان کو بوٹ کرنے جا رہے ہیں جو دلی کی ساتوں کا ساتوں سیٹ جو ہے بی جے پی کو آنے والا ہے چیک ہے انراغ برمہ جی میں ایک دلی کے آپ کو پہلے تھوڑا سا سات آٹھ سال پرانے سے شروع کروں گا دو منٹ ہی لوں گا یا ایک منٹ ہی لوں گا پہلے کیا تھا یہاں پہ دلی کا جو جو چناوی سمی کرن تھا وہ تھا کانگریس ورسس بی جے پی اسی ادھر ادھر ہوتی رہتی تھی سرکارے اور ووٹ انہی کے بیچ میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا سڈنلی ایک نئی پارٹی کا ادھائے ہوا ایک آندولن کے جو ہے کے بعد ایک نئی پارٹی کا ادھائے ہوا عام آدمی پارٹی عام آدمی پارٹی نے کیا کیا جو کانگریس کا ووٹ تھا وہ وہ عام آدمی پارٹی کے پاس چلا گیا تو اس سمیہ جو بی جے پی کا ووٹ کافی حد تک انٹیکٹ رہا اس پہ بہت زیادہ اثر نہیں پڑا یہ جو ووٹ تھا جو کانگریس کا ووٹ تھا وہ عام آدمی پارٹی کے پاس گیا عام آدمی پارٹی نے جو وعدے کیے جو باتیں کری جو انہوں نے ایک آدرش جنتنتر کی جو سپنے دکھائے وہ کہیں نہ کہیں پورے نہیں ہوئے وہ بھلے ہی وہ کہتے ہیں وہ پونڈ راجی کا درجہ نہیں ملا یا ال جی نے نہیں ہونے دیا وہ جو بھی رہا ہو لیکن وہ جو سپنا تھا وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹ گیا تو ووٹ وہ کتنا ڈسٹریبیوٹ کس ریشیو میں ہوگا اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ دلی کے ریزلٹ کیا آئیں گے بہت اہم بات بہت صحیح بات اور صحیح بات آپ نے کہہ دی عوام کو اپتہ کرنا ہے دلی کے عوام ملک بھر سے آ کر کے یہاں بسی ہوئی ہے اور ہر طبقے کے ہر ورگ کے لوگ یہاں پر ہیں ایک طرح سے پورا ہندوستان ہے دلی اپنے آپ میں اگر ہم دیکھیں تو تو یہ یہاں سے بھی جو فیصلہ آئے گا وہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا وہ ایک طرح سے ہندوستان کا فیصلے کی طرح ہی ہوگا اور دوزار چودہ میں بی جے پی کے لیے دیا تھا اور پندرہ میں عام آدمی پارٹی کے لیے بدھان سوا چناؤں میں دیا تھا تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دلی کے عوام کس طرف جائے کیا اس کا موڈ ہے یہ تو وہ بارہ تاریخ کو ہی دکھائے گی لیکن بڑا دلچسپ ہوگا دیکھنا بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس چرچہ میں حصہ لینے کے لیے راضی نے آج کی اس ڈیبیٹ میں اتنا ہی لیکن نزیس علام پر خبروں کا سفر جاری ہے